دیکھئے ہو نہیں رہی ہے منیپور ہنسا کا جہاں تک سوال ہے منیپور برننگ کا جو سوال ہے منیپور میں جو جگہنے کار جو کام ہوئے ہیں جتنی نندنی شرنام دردناک کام ہوا ہے جس کو پورے دیش نے دیکھا اور پورے دیش میں نیپور کے وشوں میں یہ ایسیہ ہماری شوی اتنی خراب ہوئی ہے جس میں سرکار سٹیٹ گورنمنٹ سے لے کے سنٹرل گورنمنٹ ہمارے معنی نیمیتر بھارت کے پردھان منتری جو کی پچھتر دنوں اسی دنوں تک کچھ نہیں بولتے اس کانڈ پہ ایسے کانڈ پہ اور اسی دنوں کے بعد جب بولتے ہیں تو صحیح معنیوں میں کہا جا سکتا ہے کہ ٹو لٹل اور ٹو لیٹ یعنی بولتے ہیں وہ بھی پارلیمنٹ کے باہر بولتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر نہیں بولتے ہیں اور اپنی جتنی گوڈی میڈیا اور موڈی میڈیا جو بند چکی ہے چاروں طرف اس سے وہ پرچار کروا رہے ہیں کہ صحیح معنی میں پرچار منتری بنے ہیں ان دنوں ان کے باقی منتری گن بھی پرچار منتری بنے ہیں اور یہ سب لوگ جو کر رہے ہیں یہ ذمہ دار ہیں یہ جو ہے کام ہوا ہے ایسا کام تو پورے دیش میں کسی سٹیٹ میں شاید ایسا نہیں ہوا ہوگا جو ہو رہا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نے سنا ہوگا اور میں اکثر کہتا رہا ہوں کہ تالی کپتان کو تو گالی بھی کپتان کو گالی یعنی کرٹیسزم جو ہوگی وہ کپتان کی ہوگی مجھے پورا لگتا ہے کہ یہ یہ پارلیمنٹ جو ہز بار کا سیشن جو ہے واش آؤٹ ہو جائے گا اور واش آؤٹ ہو جائے گا اس لئے کہ ہم لوگ اور صحیح معنی میں انڈیا صحیح معنی میں جو انڈیا جیتے گا ہمارا انڈیا جو ہے ہمارے لوگ جو ہے ایک گھٹ اور ایک جھٹ وپک جو ہے وہ مانگ کر رہا ہے کہ پردھان منتری اس پر بولیں مانینی پردھان منتری جی اس پر بات کریں ڈیبیٹ چرچہ تو باد میں ہوگی کیونکہ اتنی دن تک چھپی کا کارن کیا کل ایک چیز اور دیکھیں گے یاد رکھیں گے یاد رکھیے گا کہ یہ جو کہا ہے مانینی پردھان منتری جی نے پارلیمنٹ کے باہر آکے اگر آپ کو یاد ہو تو پارلیمنٹ میں جب بہت ٹیکی ٹپنی ہوئی ہے سرکار پہ یہاں پہ اور وہاں پہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے نہیں کچھ کا ایکشن لیتے ہیں تو ہم ایکشن لیں گے یہ سپریم کورٹ نے کہا اور اس کے پانچ منٹ کے بعد یہاں پہ انہوں نے مانینی پردھان منتری جی نے بیان دیا کتنے دیر سے لوگ کہہ کے کہ تھک گئے کہ کچھ بولیے پردھان منتری جی تو اس کے بعد جواب دیا اور اس کے بعد اب توڑ رہا ہے یہ کہ وہ جواب دینے کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں پردھان منتری تو بولا آرہے یہ بولنے کا کیا مطلب ہوا جب سپریم کورٹ کے بحیث ہے سپریم کورٹ کے عادیش کے بعد اور وہاں بھی منی پور میں بھی جو میں کہہ رہا ہے وہاں کی سرکار اور یہاں کی سرکار منی پور میں بھی کہا گیا کہ ہم نے ایک کو گرفتار کر لیا ہے یہ نام ریلیز کیا ہے آپ نے یہ جون کا قصہ ہے میج جون کا قصہ جو ہے آج جولائی میں اتنے بعد یہ بھیڑ یہ اگروادی یہ ہنسا کرنے والے لوگ یہ ہمارے ماتاؤں کو بہنوں کو جس طرح سے پریڈ کیا مجھے تو پورا کہا بھی نہیں جا رہا شرم آ رہی اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ بھیڑ کے سامنے جس دیش میں ہم لوگ دیوی کی پوجا کرتے ہیں عورت کو دیوی مانتے ہیں ایسے ہمارے دیویوں کو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بناو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ نعرہ دیتے رہتے ہیں بلند کرتے رہتے ہیں مارے مانی نے پردار ملتے ہیں ان کے ہاں ایسا ہوا ہے یعنی 75-80 دن لگے ہیں ریاکٹ کرنے میں اور ریاکٹ کرنے میں بھی جب لگا ہے تو اس کے بعد جب ویڈیو آیا ہے تب ریاکٹ کیا ہے یہ کیسا تماشا ہے یہ کیسا کیسی ادا ہے ان کی یہ کیسا ایسا بیہوار ہے ان کا میں سمجھتا ہوں ایک جو وہاں ہوا وہ تو واقعی بہت جگن ہے نندنی ہے دردناک ہے لیکن ہمارے مانینی ہیں ہمارے پردان منتری ہیں یا ہمارے جتنے باقی منتریگن ہیں جو اس پہ آج بھولنا ہے اچھل اچھل کر بھولنا ہے اور کیا بھول رہے ہیں کہا رہے صاحب ویپکش بھاگ رہا ہے چرچہ سے آپ ادھورہ ستے بھولنا ہے سچ نہیں بھولنا ہے ویپکش نہیں بھاگ رہا ہے ویپکش تو کہہ رہا ہے کہ پہلے پردان منتری بیان دے اور وہ بھی جس جس دھارہ کے تحت بھول رہے ہیں وہ دھارہ کے تحت وہ بات نہیں بن رہی ہے حالانکہ کسی نوٹیس دیا گیا ہے رات سباہ خرگے سامنے پہ دیا اور لوگوں نے بھی دیا ہے اس پہ نہیں ہو رہا مجھے ایک چیز تو اور لگتی ہے مجھے لگتا ہے یہ سب جو ہے کسی شرنت یا کسی سادش یا کسی پلان کے تحت کیا جا رہا ہے تو ان کو بھی سوٹ کر رہا ہے چناؤں کی گھڑی نزدیک ہے وہ چاہتے ہیں سیشن نہ چلے اور سیشن سے بہت کچھ بات نکلے گی تو دور تو لگ جائے گی بہت دیش ویدیش کے لوگ دیکھ رہے ہیں یورپین یونین نے کیا کہا آپ نے دیکھا سنا ہوگا تو آج اتنے لوگ جو باتچیت کر رہے ہیں اور پالی ایمین میں جو دھجیاں اڑیں گی ایک ایک چیز ان کے بارے میں بھگیا اکھڑی جائیں گی ایک ایک چیز جب سامنے آئے گا یہ ناری کے اپمان مان سممان کا ہی وشے نہیں ہے صرف یہ ہمارے بھارت کی اسمیتہ کا سوال ہے یہ ہمارے منیپور کے اسمیتہ کا سوال ہے یہ ہمارے پورے ستری جاتی جو ہے ہماری جو ہماری ماں بہن ہیں ان کے ساتھ جو ہوا ہے اس کا سوال ہے کہ پورا وشا جowa goofy کیا کہہ رہا ہے جیسے ہمارے مننیاں جو ہیں وہ مدنوں سے دھیان بھٹکاتے ہیں وشویں بہت سارے ملک اور پروسی ملک میں بھی دھیان بھٹکایا جا رہا ہے مدنوں سے ان کے مدنوں سے اور یہ مدنہ سامنے لائے جا رہا ہے کہ دیکھیں بھارت میں کیا ہو رہا ہے اور ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے تو میں جیسا کہہ رہا تھا ان کو بھی شاید سوٹ کرتا ہے کہ سیشن پہلے ہی ختم ہو جائے تاکہ نہ بات نکلے گی اور نہ شاید دور تر لگ جائے گی وہ سوچتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ہے بند کریں گے لوگ کیونکہ چناؤں کی گھڑی نزدیک ہے کچھ اسٹیٹس میں چناؤں ہیں جہاں کی ان کی استطیق جو ہے ان کے اپیکشان و سار صحیح نہیں دکھ رہی ہے ان کو ان کے سروے بھی بتا رہے ہیں پبلک اپینین نے بتا رہی ہے کہ وپکش جو ہے انڈیا جیتے گا اور ان کے حالات یا ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے اس لئے اچھا رہے ہیں کہ کسی سے وپکش کے سر پہ ٹھیک رہا پوڑ کر وہ اس بار سیشن کو یہیں پہ ختم کریں تاکہ وہ چناؤں میں کچھ دیر کے لیے سہی شانتی پوروک جا سکے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ منیپور میں جو جگہنے جو نندنی شرمناک اور درناک جو قصے ہوئے ہیں اور جس طرح منیپور جل رہا ہے اس کو سب سے پہلے اس کو چھیک کیا جائے سماج سرکار کے اندر سے سب سے اہی اپیل ہے کہ پہلا مرہم یہاں لگایا جائے انہوں کے اوپر کیسے کرو گے ڈیمیج کنٹرول وہ آپ جانو لیکن کرنا ہے جیسا میں نے شروع میں کہا یہ بھارت کی سمیتہ کا سوال ہے یہ منیپور کی سمیتہ کا سوال ہے نند بار